فوجداری کاروائی امران خان شدی ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں میں نے اور رانہ سناولا نے اس کے لیے انجیکشن تیار کر رکھا ہے دیوار پھلانگے کمرے یا واش روم میں لاک کرنے جواب تو دینا ہوگا لیگرانوما تھا تارڈ کی تنقید کہا فراغوگی پبلک ہولڈر نہیں تو پاکستان آ کر جواب دیں توشہ خانہ کیس کی تمام کا روائی لائف دکھانے کا مطالبہ حکومت تحمل سے کام لے رہی ہے امران خان پیش ہوں گے ہمیں کوئی جلدی نہیں وزیر دفعہ جا عاصف کی پریس کانفرنس کہا یہ موقع پر اس شخص ہے اسٹیبشمنٹ کے وینٹی لیٹر کے بغیر اس کی سیاست کی کوئی اوقات نہیں پہلے جنرل باجوا کی تعریفیں کی اب کہتا ہے کورٹ مارشل ہونا چاہیے نئے آرمی چیف سے ملاقات کے لیے تلڑے کر رہا ہے اسے صادق اور امین قرار دینے والے آج تعویلیں پیش کر رہے ہیں سیلیکٹڈ انصاف ملتا رہا تو ملک کا بچا کچا بھی نہیں رہے گا امران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کی درخواست خارج الیکشن کمیشن کا بحث اور بدتمیزی کرنے پر درخواست گزار کو باہر نکالنے کا حکم امران خان نے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کروا دیا کہا میرے خلاف کسی فورم نے نا اہلی کا کوئی ڈکلیریشن نہیں دیا درخواست خارج کی جائے نون لی کی چیف اورگنازر مریم نواز کے تنظیمی دوریں آج شیخ اپورا میں کنونشن سے خطاب کریں گی جنڈیا والا میں روڈ پر تیاریاں جاری مریم نواز کل تنظیمی جلاس کی صدارت کریں گی نسلہ ٹاور کیس میں ہم پیش رفظ صبائی انٹی کرپشن کورٹ نے سابق ڈائریکٹر اس بی سی اے اور ڈائریکٹر ڈیزائن ڈپارٹمنٹ سمیت 18 سے زائد ملزمان پر فرد جرمائیت کر دی انٹی کرپشن حکام اور گواہان کو نوٹسز جاری نیو کراچی فائیو سی میں کپڑے کے قدام میں آگ بڑا کٹھی فائر برگٹ کی چار گاڑیوں نے شولوں پر قابو پا لیا آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی جانی نقصان نہیں ہوا لاکھ روپے مالیت کا کپڑا خاک سر فیصل آباد کے کنال روڈ پر فیکٹری میں فائرنگ تاجر کو قتل کر دیا گیا ملازم زخمی ورسہ کے مطابع غیر ملکی نمبر سے بھتے کی کال آئی تھی اور پی ایس ایل میں لاہور کلندز اور پشاوہ ظلمی کی ٹیمیں آمنے سامنے پشاوہ ظلمی کا ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ دوسرے میچ میں ملتان سلطانز اور اسلام آباد انائٹڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے آئیں گی میچ شام سات وجہ راول پرنڈی سٹیڈیم میں کھلا جائے گا